مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں اس پر ریاکشن کروں گی کہ وہاں کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اور جو ہزاروں ظاہری وہاں جاتے ہیں ہمارے وقت میں یہ جو نعیب مسجد بن گئی اسی سانی بنیاد اور اس میں خاص کر بہنوں ماؤں اور بجیوں کے لیے الگ وضع کھانا بنایا گیا وہ سب کو آیا ہے ہزاروں کی تیزہ میں لوگ آتے ہیں وہاں لہذا مجھے اس میں وہ اچھی طرح دیکھیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا سولانہ کرون روپے کا آڈیٹوریم حضرت گوست پاک کے سنکین ہویا تھا اس کے کام بند کیا گیا وہ پینسہ بھی بلا کیا گیا لہذا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ خود جانتے ہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا کون کام کر رہا ہے کون کس نے افقا کو کمزور کیا اور کس نے افقا کو مضبوط کیا ہم نے اس کے کوئی چو 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 ایڈ کیے جو وہاں مسترات کے لیے رکھے گئے لہذا اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہم نے نہیں کچھ کیا تو یہ کریں باتیں کرنے سے ادھر پتھر نے نکالا جو وہاں تھا بنیادی پتھر ہم نے کسی پتھر میں وہاں نام نہیں لکھا تھا ہم نے اس کو پلٹیکلائز نہیں کیا لیکن آج انہوں نے نام لکھنے کے لیے اس پتھر کو وہاں سے نکالا اور دوسرا پتھر لگا میں اس پر جیدہ ریاکشن نہیں کرنا چاہتا ہوں وہ خود سمجھتے ہیں کس نے کیا کچھ ہے وہ لوگ اچھی ترہے گا وقت میں جواب دیں گے